اللہو 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 مجھ کو بھی اور آپ کو بھی کہ ہم سب پر ایک بہت بڑا احسان پروردکار کہ ہمیں مومن کہا جاتا ہے ایمان کی چار ستون ہیں اور جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں اس کتاب میں پہلا دیا ہے ایمان کا پہلا ستون ہے سبر جب سبر ہے تو پھر یقین یقین ہے تو پھر عدل عدل ہے تو پھر جہاد اور ابھی ان چار میں سے ہر ایک کے لئے امام نے الگ الگ وضحات فرمائی ہے مگر اس سبر فرمایا وَسْسَبْرْ عَلَىٰ عَرْبَعِ شُعْبِ یا عَرْبَعَتِ شُعْبِ سبر کے چار شاخیں ہیں سبر کی چار شاخیں ہیں ٹھیک چونکہ گنتی یاد کرانے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے اور ایک زمانہ تھا جبکہ ہمیں گنتی یاد کروائی جاتی تھی ایک دو تین یا وین ٹو تری اب تو بڑا اچھا نظام ہے کہ تصویروں کے ذریعے سے پڑھائی کرائی جاتی ہے ون ایپل بنا دیا پلس ایک ایپل اور لگا دیا اب یہ دو سیو ہو گئے اب دو یاد نہ ہوں سیو تو یاد رہیں گے تو اس لیے آسان آسان الفاظ استعمال کرتے ہیں میں آپ کو قریب دارا ہوں کہ صبر کی تعریف سید و سابرین کے جد امجد مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زبان سے کہا صبر کی چار شاخیں ہیں چار شاخوں میں ایک ہے خوف ایک ہے اشاق اشاق پہلے اور خوف کا لفظ نہیں ہے اشفق خوف اس کا ترجمہ کیا گیا اشاق والخوف کہہ لیجئے ٹھیک والزہد والترقب ایک زہد ایک ترقب زہد کا مطلب ترق دنیا ترقب کا مطلب انتظار ہم نے کل بات گئی کہ صبر کا ترجمہ کیا ہے معاشرے میں کچھ نہ کرنا اور صبر کا پیغام کیا کچھ کرنا لیکن شاید ان صبر کے معنی کو حاصل کرنے کے لئے یہ معام فرماتے ہیں بس جس شخص کو بھی جس شخص کو بھی شوق ہو جنت میں جانے کا شوق جنت میں جانے کا فمنشتا قائل الجنہ سلاعنی شہوات اس کو جنت میں جانے کا شوق ہو اپنے آپ کو شہوتوں سے روگ لیتا ہے اس کو جنت میں جانے کا شوق ہے ہے شوق نہیں ے butter ہے موسیقی ہے